امران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ تھانا سٹی وزیر آباد کی رہائشی سب انسپیکٹر رامر شہزاد کی مدعیت میں درج قتل اقدام قتل دہشتگردی سمیں دیگر دفعات شامل موقع سے گرفتار نبید بلد بشیر باقاعدہ ملزم نامزد ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ نے دی تھی ایف آئی آر آج سپریم کورٹ میں پیش کی جانے کا امکان امران خان قاتلان حملے میں مورد الزام پھیرانے والوں کے خلاف ثبوت دینے سے قاسر امریکی ٹی وی کی میزبان بار بار پوچھتی رہی آپ حملے میں تین افراد کے نام لے کے سنگین الزامات لگا رہے ہیں اس کے شواہد کیا ہیں؟ چیئرمن پی ٹی آئی واقعات کا پس منظر بتاتے رہے کہا پہل اس کا پس منظر بتا دوں اینکر نے کہا کہ پس منظر تو معلوم ہے بڑے احترام سے آپ سے الزامات کے شواہد کا پوچھا ہے بار بار اثارار پر بھی امران خان شواہد پیش نہ کر سکتے پی ٹی آئی رہنمائی فواد چودے نے کہا ہے کہ امران خان کی دئیے گئے تینوں نام شامل ہیں تو اFIR قانونی ہے ورنہ اFIR کاغذ کا بے وقت ٹکڑا ہوگی شاہم مد قریشی کا کہنے کے قانون کہتا ہے مدرعی کے خواہش کے مطابق اFIR درج کرنا ہوتی ہے کیا درست اور کیا غلط قرار دیا جاتا ہے یہ بات میں تختیش کی بات ہے راہنمہ تحریکن صاحب مصر جمشی چیما نے کہا کہ ایف آئی آر مسترد کرتے ہیں عدالت جائیں مزیر دفاع قواج عاصف نے کہا ہے کہ تھانے پولس و ایف آئی آر کے اندراج جو پنجاب پولس کے ہاتھ میں ہے پنجاب پولس کو کرائم سین محفوظ کرنا چاہیے تھا اقتدار چن جانے کے بعد ایک شخص کا ذہنی تبازن ایسا ہو گیا کہ وہ ہر کسی کو گالی دیتا ہے عمران خان کو مسئلہ ہے کہ ان کی لئے قوالی نہیں ہو رہے سیکرٹی جنرل انٹونیو گتریز کی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کہا کہ پاکستان کو قرضوں میں اتنا رولیف نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا عالمی مالیاتی اداروں جی ٹوینٹی پاکستان جیسے عوصت آمدنی والے ممالک کے لئے قرضوں میں چھوٹ کا میکنزم بنائے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب سے مخصنات کا تازہ ترید اندازہ تیس ارب ڈالر ہے متاثر علاقوں میں آج بھی پانی موجود ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کراچی سمیت سندھ میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان امریکہ میں وسط مدتی انتقابات کل ہوں گے ایمانی نمائندگان کی 435 اور سینٹ کی 35 نشستوں کے لئے ووٹنگ ہوگی امریکہ کے 36 ریاستوں کے گورنرز کا انتخاب بھی ہوگا ریاست کی سیمری اور مقامی سطح پر بھی کل ہی چناؤ کئی ریاستوں میں مسلم اور پاکستانی امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے ریپبلکنز کا پاسہ پلٹنے والی ریاستوں میں پوسٹل بیلٹ چیلنج کرنے کا اعلان ٹویٹر کے نئے سربراہ ایلون مسک کا امریکیوں کو ریپبلکنز کو ووٹ دینے کا مشکل اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل کے لئے فائنل کون کھیلے گا پاکستان اور نیزلنگ کے درمیان فیصلہ بودھ کو ہوگا قومی ٹیم آج آرام کریں امران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ تھانا سٹی وزیر آباد کی رہائشی سب انسپیکٹر رامر شہزاد کی مدیعت میں درج قتل اقدام قتل دہشت گردی سمی دیگر دفعات شامل موقع سے گرفتار نوید ولد بشیر باقاعدہ ملزم نامزد ایف آئی آر درج کرنے کے ہدایت سپین کورٹ نے دی تھی ایف آئی آر آج سپین کورٹ میں پیش کی جانے کا امران خان قاتلانہ حملے میں مورد الزام ٹھہرانے والوں کے خلاف ثبوت دینے سے قاسر امریکی ٹی وی کی میز بان بار بار پوچھتی رہی آپ حملے میں تین افراد کے نام لے کے سنگین الزامات لگا رہے ہیں اس کے شواہد کیا ہیں چیئرمن پی ٹی آئی واقعات کا پس منظر بتاتے رہے کہا پہلے اس کا پس منظر بتا دوں لینکر نے کہا کہ پس منظر تو معلوم ہے بڑے ہترام سے آپ سے الزامات کا شواہد کا پوچھا ہے بار بار اسرار پر بھی امران خان شواہد پیش نہ کر سکے پی ٹی آئی رہنمہ فواد چودری نے کہا ہے کہ امران خان کے دیئے گئے تینوں نام شامل ہیں تو ایف آئی آئر قانونی ہے ورنہ ایف آئی آئر کاغذ کا بے وقت ٹکڑا ہوگی شاہ محمد قریشی کا کہنے کے قانون کہتا ہے مدعی کی خواہش کے مطابق ایف آئی آئر درج کرنا ہوتی ہے کیا درست اور کیا غلط قرار دیا جاتا ہے یہ بعد میں تفتیش کی بات ہے رحمت احریکن صاحب مصر جمشی چیما نے کہا کہ ایف آئی آر مسترد کرتے ہیں عدالت جائیں وزیر دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ تھانے پولس اور ایف آئی آر کے اندراج یہ پنجاب پولس کے ہاتھ میں ہے پنجاب پولس کو کرائم سین محفوظ کرنا چاہیے تھا اقتدار چند جانے کے بعد ایک شخص کا ذہنی توازن ایسا ہو گیا کہ وہ ہر کسی کو گالی دیتا ہے عمران خان کو مسئلہ ہے کہ ان کی لئے خوالی نہیں ہوگی سیکرٹی جنرل انٹونیو گتریز کی وزیر آزم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کہا کہ پاکستان کو قرضوں میں اتنا رلیف نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے تھا عالمی مالیاتی اداروں جی ٹوینٹی پاکستان جیسے اور سے تامدنی والے ممالک کیلئے قرضوں میں چھوٹ کا میکنزم بنائے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کراچی سمیت سندھ میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا انکان امریکہ میں وسط مدتی انتقابات کل ہوں گے ایمانی نمائندگان کی 435 اور سینٹ کی 35 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوگی امریکہ کے 36 ریاستوں کے گورنرز کا انتقاب بھی ہوگا ریاست کی اسیمیلی اور مقامی سطح پر بھی کل ہی چناؤ کئی ریاستوں میں مسلم اور پاکستان امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے ریپبلکنز کا پاسہ پلٹنے والی ریاستوں میں پوسٹل بیلٹ چیلنج کرنے کا اعلان ٹویٹر کے نئے سربراہ ایلون مسک کا امریکیوں کو ریپبلکنز کو بوٹ دینے کا مشورہ اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل کے لیے فائنل کون کھیلے گا پاکستان اور نیزلنگ کے دمیان فیصلہ بودھ کو ہوگا قومی ٹیم آج آرام کریں امران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ تھانا سٹی وزیر آباد کی رہائشی سب انسپیکٹر رامر شہزاد کی مدعیت میں درج قتل اقدام قتل دہشت گردی سمی دیگر دفعات شامل نواقع سے گرفتار نوید بلد بشیر باقاعدہ ملزم نامزد ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت سوپین کورٹ نے دی تھی ایف آئی آر آج سوپین کورٹ میں پیش کی جانے کا ایک کام موسیقی